ایران کے بہت بڑے اسفحان کے عالم دین ان کی روپین تھی کہ یہ ہر شب جمعہ قبرستان جاتے تھے اور قبرستان میں چھوٹی سی مسجد اور حجرہ تھا وہاں پوری رات عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے آخرت کو یاد کرتے تھے جو سفر عبدی ہے اس کو یاد کرتے تھے یعنی ایک دن جب میں اس قبرستان میں پہنچا اور نماز تحجد پڑھی شب جمعہ کے عمال بہت زیادہ ہیں مفاتی و جنان میں خود جب آپ فلسفہ نماز تحجد کیا ہے کہ جب نماز وطر میں آپ قنوت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کہا گیا مردوں کو یاد کرو اکتیس مردوں کو تاکہ کم از کم اکتیس جو دنیا سے تمہارے دوست اقرب آگئے تمہارے ذہن میں ہو جب وہ اکتیس گئے ہیں تو ایک دن آئے گا بائیسوا بھی میرا نام ہوگا آج میں ان کو یاد کر رہا ہوں ایک دن ایک مومن آئے گا اپنی نماز کے قنوت میں مجھے بھی یاد کرے گا فرمائے گا اگر انبیاء کی صفوں میں شامل ہونا ہے اگر ہمراہ اور ہمسائے انبیاء بننا ہے تو عادت بنا دو اپنی نمازِ عشاء اور نمازِ مغرب کے درمیان دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر پڑھا کرو کسی نے کسی مومن کے لئے اے خدا دنیا میں کہیں پر بھی کوئی علی والا گزر گیا ہے میں دو رکعت نمازِ وحشتِ قبر پڑھتا ہوں ایک دن یہ وحشتِ قبر میرے اوپر بھی تو آئے گی نا ایک دن مجھے بھی تو لیٹا کر کلا جائیں گے نا تو یقینا کوئی نہ کوئی پھر آپ کے لئے بھی کیا کرے گا نمازِ وحشتِ قبر پڑھے گا تو فلسفہ نمازِ تحجد جائی ہے کہتا میں رات کو نمازِ تحجد پڑھ رہا تھا اسی دن رات کو ایک مردے کو لایا گیا تو اسی مسجد کے ساتھ کی غصل خانہ تھا وہ جو مردہ شور تھا مردوں کو دونے والا اس نے دویا مردہ میرے سامنے رکھا اور وہ اس کو کفن باندھ رہا تھا میں اپنی نماز میں مشکول تھا کہتا یہاں میں نے نماز ختم کر کے سجدے میں گیا تو مجھے عجیب چیخوں کی آواز ہے آہو بکا کی آواز ہے اتنا اس آواز میں وحشت تھی کہ میں سجدے سے اپنا سر اٹھا بھی نہیں سکتا تھا یہ تب یہ اس کو کفن باندھ رہا تھا میں دیکھ رہا اس کو آوازیں نہیں آ رہے ہیں لیکن اچانک خدا نے میرے کانوں کو کھول دیا برزخی کان کھول گئے اتنی عبادت تر تاکہ تجھے مقام یقین ملے مقام یقین کیا مطلب علم الیقین عین الیقین حق الیقین ہم علم الیقین کی منزل پر ہیں آپ سب کو پتا ہے قیامت ہے لیکن آپ نے دیکھ ہی نہیں آپ سب کو پتا ہے قبر آئے گی لیکن آپ نے دیکھا نہیں آپ سب کو پتا ہے جہنم کی آگ گرم ہے سقوم ہے حمیم ہے لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہم پہلی منزل پر ہیں علم الیقین دوسری منزل آئے عین الیقین آنکھوں سے دیکھو آخری منزل ہے حق الیقین یقین راسق ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم جیسا نبی کہتا ہے خدا مجھے دکھاؤ تم زندہ کس طرح کرتے ہیں مارتے کس طرح ہوں تو جب انسان دیکھتا ہے یقین راسق ہو جاتا ہے تو جو عبادت تسرت سے کرتا ہے یقیناً خدا خواب کے ذریعے سے کسی نے کسی منظر کے ذریعے سے اس سے یقین دلاتا ہے اب جب یقین آتا ہے اس کے عمل میں حد سے زیادہ مضبوطی آ جاتی ہے کہ تمہیں نے نماز پڑھی وہ کفن باندھ رہا ہے بڑی نرمی سے اس سے پتا نہیں لگ رہا لیکن یہ آوازیں میری کانوں تک آ رہی تھیں وحشت بھری آوازیں دد بھری آوازیں کوئی آپ کسی پہ عذاب کیا جا رہا ہو اور وہ بندے خدا چیخ رہا تھا کہتا تھا مجھ سے برداشت میری دل اتنی میں نے کہا میرا دل پھٹ جائے گا لیکن اس وحشت زدہ آواز کے نتیجے میں میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا میں آواز دے کر اس کفن باندھنے والے کو کہنا چاہتا تھا مجھے کوئی اٹھا اور کمرے سے باہر رہ کر جا لیکن وہ میری آواز سننے نہیں رہا دیمی سے اس نے میری آواز سنی اس نے قبلہ رک جائیے میں کفن باندھنے آپ کو لے جاتا ہوں کہتا تھا اس نے میری آواز نہیں سنی بڑی مشکل سے میں وہاں سے اٹھا اس قبرستان سے باہر گیا چالیس دن میں اپنے گھر میں بیمار پڑا رہا چالیس دن صرف ایک مردے پر عذاب کو دیکھنے کے بعد آپ صور کریں جس نے یہ دیکھا ہو کیا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا کیا وہ کبھی گناہ کرے گا نہیں اور یہ کب ملتا ہے جب انسان حسرت سے اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اور آخرت کیسے یاد ہوتی ہے فرمائے کربلا جاؤ تو صرف علم لے کر مت آیا کرو صرف سجدگائیں لے کر مت آیا کرو اپنے ساتھ ایک کفن بھی لائے کرو اہل بیت کا وطیرہ تھا امام نے جو لباس جنابِ دعبل کو دیا اس نے کفن سمجھ کے اپنے ساتھ قبر میں رکھا تھا اور فرمائے ہر شبے جمعہ اپنے کفن کو دیکھا کرو عالمِ دین تھا جو دوست میں ایک عالم کا دنیا سے چلا گیا خواب کے عالم میں دیکھا کیا دیکھا کہ عالم ہے برزخم میں مٹھا ہوا ہے نعمتیں ساری ہیں لیکن ایک بچو ہے جو اس کو کار رہا ہے پروکر کہنے لگائے دوست مجھے اس بچو سے بچاؤ تو میں آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں آپ عالم تھے آپ کے اوپر یاد آپ کیوں ہو رہا ہے کہ تو ایک دن ایک موچی کے پاس گیا تھا جوتیاں بنانے کے پیسے نہیں تھے جیب میں میں نے کہا کل آ کر آپ کو دے دوں گا پیسے لینا بھول گیا اگر ہو سکے تو میری طرف سے جا کر اس موچی کو پیسے دے دینا کہتے خواب سے اٹھا اس محلے کے موچی کے پاس گیا میں نے کہا فلاعالم کو آپ جانتے تھے اس کا کوئی قرضہ تھا آپ کو پیسے نہیں دیئے تھے کہاں ایک دن آئے تھا جوتی بنائی تھی اس کے پیسے میرے پاس رہتے تھے مجھے خبر ملی کہ وہ مر گیا ہے میں اس کے بیٹے سے جا کے ملا میں نے کہا بابا نے کوئی وسیعت کی تھی کہ کس سے کیا لیا ہے اور کس سے نہیں لیا کہاں نی نی بابا نے کوئی وسیعت نہیں کی کہ میں نے دل میں کہا یہ کیسا آلے میں کہ لوگوں کا حق کھا کے بیشا ہے لیکن اس نے ایک وسیعت بھی نہیں کی پندرہ سال کے بعد بعض مراجعے کے نزدیک وسیعت لکھنا واجب ہے بعض مراجعے کے نزدیک اگر کسی کا حق کھایا ہے کسی کا نہیں کہا لکھ لو تاکہ کل مر جاؤ تو کم از کم یادات ہو جائے مومن نے کہا مولانا میں نے لکھ لیا ہے میری اتنی قضا نمازیں ہیں اور میرا بیٹا دے دے ایران کا واقعہ ہے مولوی صاحب نے وسیعت پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ اتنا میرے بیٹے کا اتنا میری بیٹی کا اتنا غریبوں کا اور آخر میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بینک میں جو پیسے پڑھے ہوں اس میں سے اتنا اماؤنٹ میری قضا نمازوں کے لیے ہے میرے قضا روزوں کے لیے ہے اس تیجاری میرے مرنے کے بعد پڑھائے جائیں مولوی صاحب نے بیٹوں کو کہا آپ کے باپ نے وسیعت کیا انہوں نے کہا قبلہ صاحب جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھائیں تو مرنے سے پہلے خود اپنا بندوبست کر کے جاؤ اولاد کے بھروسے پہ خود کو مت چھوڑ کے جاؤ کسی متدین آدمی کو کچھ دے کر جاؤ بھائی میں اگر مر جاؤ تو میرے یہ یہ چیزیں ہیں واجبات ہیں ادا کر کے جاؤ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو دنیا کی حیات پر آزی ہو گئے اور مطمئن ہو گئے یہ تو دنیا میں ہم کر رہے ہیں سب صحیح ہے فرماتے ہیں ان کی جزا چہنم ہے لیکن جو زندگی ایسی گزارے جیسی علی بن عبی طالب نے گزارے